افغانستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے پچھلے دو تین سالوں میں ایک جس قسم کی سٹریٹیجی بدلی ہے کہ جب افغانستان کی ایتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایسی پراپرٹیز جو کہ ہندوز اور سکس کی ہیں وہ ان کو واپس کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایک ایسے وقت پر رو رہا ہے جب افغانستان افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں جروہ دن سے ہماری افغان پالیسی پتہ نہیں کن کن مفروضوں پر بنتی رہی زیاورلاک صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک ایک طرف اگر افغان طالبان کے جو تعلقات پاکستان سے خراب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف وہ اپنے تعلقات اسٹیبلش کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ آپ ایڈیوکیشن دے رہے ہیں انڈیا تعلیم دے رہے ہیں گندم دے رہے ہیں افغانستان کو تو وہاں انڈیریکلی وہاں کی سائیٹی میں یہ اثر آئے گا ہمارے مشکل وقت میں جو ہمارے بچوں کو پڑا آ رہے ہیں ہمیں جو کانا دے رہے ہیں ہمیں جو باقی اسپتال کے فیسلیٹیز دے رہے ہیں وہ انڈیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ انڈیانز کو بہت پسند کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں اجازت دی امریکہ کو یہاں سے وہ افغانستان جو ہے جا سکتے ہیں افغانستان پر اٹیک کر سکتے ہیں اسی وجہ سے افغانستان کے لوگ ہم سے نراض ہیں تو افغانستان انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ ایک بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے یہ کہنا ہے انڈیا کا افغانستان اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب افغانستان کی اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایسی پروپرٹیز جو کہ ہندوز اور سکھ کی ہیں وہ ان کو واپس کر رہے ہیں ریٹرن کر رہے ہیں لینڈ ٹو ہندوز اور سکھ اب یہ ہندوز اور سکھ کمیونٹی جو کہ انڈیا چلی گئی تھی کیوں گئی تھی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہوا کچھ ہوں ہے کہ جو سہیل شاہین ہے سہیل شاہین جو کہ تالیبان کے سپوکس پرسن ہے تالیبان گورنمنٹ ان افغانستان ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ افغانستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ہندوز اور سکھ کو جو مائنورٹیز ہیں ان کی پروپرٹیز جو کہ جو وارلورڈز ہیں ان کے پاس چلی گئی تھی اور وارلورڈز نے یہ زمینیں ہتھیالی تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو ان سے ریکلیم کر کے ان سے واپس لے کے اب یہ تمام پروپرٹیز ہندوز اور سکھ کو واپس کی جائے گی تو افغانستان انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہتا ہے افغانستان کی طرف سے یہ ایک بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے یہ کہنا ہے انڈیا کا اور یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی ٹرائمف ایک ایسی جیت ایک ایسی وکٹری ہے کہ جس میں انڈیا کی وہ انگیجمنٹس جو کہ طالبان حکومت کے آنے کے کچھ عرصے کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیب دوول بھی دوشامبے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایسی میٹنگز اور کانفرنسز اٹینڈ کی جس میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں افغان آثورٹیز کے ساتھ امیر خان متقی جو کہ افغانستان کی طرف سے وہ وہاں پر گئے انڈیا امیر خان متقی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا کا وزٹ بھی کیا جہاں پر ان کی میٹنگز ہوئیں انڈیا آثورٹیز کے ساتھ تو جو عجیب دوول ہیں این ایس اینڈیا ان کی یہ کارکردگی کی ایک بہت بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے انڈیا فورن پولیسی کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت طالبان آئے تھے طالبان حکومت آئی تھی اس وقت ہندوز اور سکس کی ایک بڑی تعداد جو کہ ٹوٹل ون پرسنٹ آف افغان پاپولیشن بتائی جاتی ہے وہ مائیگریٹ کر گئے تھے وہ اپنا بوریا بستہ سمیٹ کر چلے گئے تھے انڈیا انڈیا نے وہاں پر ان کو ریزائٹ کرنے کے لیے وہاں پر جگہ دی تھی انڈیا نے ان کو وہاں پر جگہ پروائیڈ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت افغانستان میں طالبان حکومت آئی تو طالبان حکومت کو انڈیا کی طرف سے اپروف نہیں کیا گیا یا ریکنائز نہیں کیا گیا اور ابھی تک نہیں کیا گیا اب آپ یہ ریکھئے ان کی فورن پالیسی کی کامیابی کا اندازہ یہ کیجئے کہ ابھی تک انڈیا نے افغان طالبان گورنمنٹ کو ریکنائز نہیں کیا لیکن اس کے باوجود افغانستان کی طرف سے جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے فائدے کے لیے انڈیا کو سہولتیں پروائیڈ کرنے کے لیے انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے لیا جا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ ڈیکٹ سے ملینز آف ٹوینٹی تھرٹی ملینز افغانیس کو پاکستان کے اندر پناہ دی اور اس وقت کے جب وہ ایک جہاد شروع ہوا تو اس کے بعد وہ ان کی جنریشنز وہاں پر جوان ہوئی اور پلی بڑی لیکن اب افغانستان اور پاکستان کے حالات وہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کھانے کو دوڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے آپ کو خبریں تمام پہنچائیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو مارا ماری ہوئی ہے پہلے تو یعنی مو سے یعنی ایک دوسرے کو وربلی بہت بورا بھلا کہا گیا ڈیفینس منسٹر نے پاکستان کے خاجہ اسف نے کیا کیا کچھ کہا انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش مت کریں اپنی اس میں اس طرح کی بہت ساری باتیں پھر افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا سبیلہ مجاہد کی طرف سے کون ہو تم اور اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی اوپر کے لیول پر جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں اور اس کے بعد پھر جو ہے جھڑب بھی صرف باتوں تک کی باتیں بھی بلکہ جھڑب بھی ہوئی تو معاملہ جو ہے وہ جنگ تک پہنچا وہ تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ فائٹ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اس کے بہتر نہیں ہو رہے اس کے باوجود کہ جو برادرانہ تعلقات ہمیشہ سے ایک وہ جو سو کال برادرانہ تعلقات مسلم اممہ وہ سب کچھ پتہ نہیں کہاں دھرے کا دھرہ رہ گیا تو دیکھئے پاکستان نے 30 ملین افغانیس کو اپنے ملک میں رکھنے کے باوجود فارن پالیسی کا حال دیکھئے کہ ان سے اس وقت تعلقات ایسے ہیں کہ جنگ تک بات پہنچی ہوئی ہے لیکن انڈیا کی فارن پالیسی کی جیت آپ دیکھئے کہ کیسی زبردست وہ فارن پالیسی بناتے ہیں وہ کتنے آزاد ہوتے ہیں اپنے فارن پالیسی بنانے میں کہ انڈیا نے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو ابھی تک ریکنائز نہیں کیا لیکن اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جو وقت ہے جو ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی اور اس طریقے سے انگیجمنٹ شروع کی کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ طالبان نے اپنے لوگ وہاں پر ٹریننگ کے لیے بھیجے بلکہ اب تو وہ چابہار میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت کچھ بہت چیزیں کامن بھی ہے بہت سارے ڈیفرنسز بھی رہتے ہیں ایڈیالوجیکل کہہ دیں یا پھر ویسے ہی کریئٹ کی گئی چیزیں ایسی انفورچنیٹلی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب بھی بہت ہے لیکن ایک دوسرے سے دوریاں بھی بہت ہیں اس کے پیچھے کیا وجہات ہے ابھی الیکشن پاکستان میں ہو چکا ہے ایک گورنمنٹ بنی کمزور گورنمنٹ ہے گو لیکن موجود ہے الیکشن کے بعد آئی ہے تو چلیں لوگ کہتے ہیں کہ چلیں لوگ آگے انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے ایسے میں ہم بہت دفعہ کچھ ایسی ریپورٹس پڑھتے ہیں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ مہیند میں آتا ہے یار یہ چیز تو مطلب کب کی ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر ریپورٹ اب آئی وجہ کیا ہے پاکستان کے اندر تین سالوں سے کچھ جو مختلف ارگنائزیشنز کے ساتھ جو آؤٹفٹس تھے اللیگل اور کشمیر جہاد میں شامل تھے وہ لوگ اور اس کے بعد جب کشمیر جہاد کا مگ گیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر کام شروع کر دیا خیر اینیوے ایک لمبی سٹوری ہے ایک لمبی داستان ہے بات کرتے رہتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گا اس کے اوپر لیکن جیسے جیسے وہ لوگ مرنا شروع ہوئے تو سوالات اٹھیں کہ بھئی کر کون نہ ہے اب اسی حوالے سے گارڈین نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ یو اے کے ذریعے اور لوگ بجوائے گئے انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے ساری اسسینیشن ہوئی انہوں نے نیجر کے حوالے سے بھی بات کی جو کینیڈا میں لاسٹ یہ ان کی اسسینیشن ہوئی